قرآن پاک ایک کامل اور مکمل شریعت اس موضوع پر ڈاکٹر سلیم رحمان صاحب کے تقریر ہوگی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآن عربيا لعلكم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ این دس فرس آف دی حولی قرآن اللہ بھی اگزالٹی ڈسکرائبز دی اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو ایک مکمل کامل اور آخری شریعت کے طور پر بیان فرمایا ہے جو کہ بڑی بلند شان والی ہے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو ان دوب انفاظ کے ساتھ حمید اور مجید یہ اللہ تعالی کی نظر میں بلند شان رکھتی ہے کیونکہ یہ مرتبہ میں اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ سے سب سے بلند کلام ہے جو کبھی بھی انسانیت کے لیے نازل کیا گیا یہ سب سے بلند مر کا مرتبہ کلام ہے پھر اس میں حکمت ہے اللہ تعالی کی نظر میں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا جو ضروری تھا سب کا سب اس میں مہیا ہے اس آیت کے جو میں نے قرآن پاک سے ابھی تلاوت کی ہے قرآن پاک اللہ تعالی لَعَلِيُّنْ حَكِيمُ کہ قرآن جو ہے وہ کامل اور آخری شریعت ہے کیونکہ قرآن پاک ایک یونیورسل اور انسانیت کے لیے اور اس کو یہ بڑی جامع ہے اور اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ بھی یونیورسل ہیں رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رَبِّ کے لَزَلَا بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ جو پہلے خدا تعالی نے صحیفے نازل کیے تھے اور انہوں نے ان کا جو پیغام تھا وہ مخصوص قوموں کے لیے تھا یعنی اسرائیل کا خدا اور پھر اسرائیل کی فوجوں کا خدا چنانچہ ان کے مخاطب یونیورسل نہیں تھے ان کا پیغام بھی یونیورسل نہیں تھا نازلہ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ کے یہ بھی معنی ہے کہ اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام یعنی روح القدس جو جس کے جو کے امین ہے اس کے نازل کیا ہے یعنی اس کی جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمیشہ محفوظ رہیں گے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ اپنی اصل شکل میں ہمیشہ ابت تک محفوظ رہے گا پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا قَدْ سَرْفْنَا فِي حَاظِ الْقُرْآنَ لَيْزَكْرُ اللہ تعالیٰ ہر مسمون کو ہر زاویہ سے پیش کرتا ہے بڑے جامع طور پر وَلَا قَدْ سَرْفْنَا فِي حَاظِ الْقُرْآنَ کہ ہر جو مثالیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جب بھی کوئی مثال آتی ہے ایک کسی خاص کیس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہم تمہیں ایک کامل اور مکمل مثال بیان کرتے ہیں اور آسانہ تفصیلہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بیان کسی مسمون کو بیان کرتا ہے تو قرآن پاک جو بھی جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے قرآن پاک خود فراہم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکل کتابو لا رہ بافیہ حدل المتقین ذالکل کتابو کا یہ مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے یا وہ یہ کتاب ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص کتاب ہے قرآن پاک اس میں کیا چیز خاص ہے جو اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اِنَّهُ فِي زُوبرِ الْاَوْفَالِينَ جو قرآن پاک پہلے لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا گیا تھا میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا اور شہادتیں بیان کروں گا کہ وہ جو اناصر تھے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ مکمل نہیں تھیں وہ سب کی سب قرآن پاک میں مکمل صورت میں موجود ہیں میں میرے میں سے طورات نیکھتا ہوں اور دیٹرانومی اٹھارہ میں نے انہی میں سے ایک نبی کو مبوس کیا جو ان سے بولتا تھا جو کچھ میں اسے حکم دیتا تھا وہ ان سے وہی کچھ کہتا تھا کہ یہ اصل میں یونانی الفاظ ہیں جن کی میں انگریزی ترجمہ پیش کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مکمل ہوگی میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت سلائٹس نہیں دکھائی جا رہی جو کہ دکھائی جانی تھی نیو ٹیسٹیمنٹ میں عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اور بھی آپ سے بہت کچھ باتیں کہنی تھی لیکن جب وہ یعنی جو وہ سپیرٹ آف ٹروٹھ آئے گی وہ تو سارا سارا سچ جو ہے وہ اس کو ظاہر کرے گا سارا سچ مکمل سچ یہ یونانی ایک بیان ہے اور یونانی ڈکشنری میں اس کو کہتے ہیں وہ جیس جو ظاہر پاہر ہو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لینا اس سے مرات ہے بینا اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا کتبن قیمہ اور یہ سب کا سارا سچ مل کے البیانہ بن جاتا ہے قرآن پاک بڑا واضح انداز میں قیمہ ہے اور بیانہ ہے یعنی اس میں بڑی گہری باتیں ہیں اور ایسیے جس کے کئی دفعہ ترجمے ہوئے ہیں کئی زبانوں میں ہوئے ہیں اگر آپ کو وہ سلائیڈز دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکیں گے تیسری بات یہ ہے کہ بڑی ہی دلچسپ بائبل میں جو ایک کنفیوجن پیدا ہوتی ہے گر نوز بلہ وہی معاشر کے خلاف جرم کرتا ہے یہ بائبل میں بیان ہوا ہے اور انہوں نے اپنا حضرت علیہ السلام نے اپنا بیان دیا کہ میں اس وجہ سے اس دنیا میں آیا ہوں اور اس وجہ سے مبوس ہوا ہوں تو دیکھتو تو پھر سچائی کیا ہے آپ حیرانی کی بات ہے ایک ریڈیالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایکسری کروانا چاہتا ہوں تو وہ اگر ڈاکٹر یہ پوچھے کہ میں یہ ایکسری کیا ہوتا ہے وہ اگر شخص ایک جج ہے اور وہ کہہ کے کہ تم سچائی کے گواہ بننا چاہتے ہو سچائی کیا چیز ہے تو پھر کہ اصل سچائی کیا چیز ہوتی ہے احمد اصل میں لفظ احمد تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں احمد کا گواہ بن سکوں احمد اصل میں احمد وہ جو کامل اور آخری شریعت اس نے لانی کی جو فیرون رامسیس ثانی تھا اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اگر بائبل پر دیکھیں تو بائبل کہتی ہے کہ پھر پانی لوٹ آیا اور ایک چیریٹ میں ان میں سے ایک باقی رہے گا سب ڈوب کے لیکن ایک باقی بچا لیکن حقائق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور آخری شریعت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم نے صرف تیرے وجود میں یہ ظاہر کیا ہے کہ تُو ہی سب کے لیے نشان ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تیری جسم کو میں تیرے وجود میں ایک نشان محفوظ کروں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بدن کو نجات دوں گا کیا اپل یومہ نو نجی کا بے بدن ہے آج ہم تیرے بدن ہم تمہارے وجود میں تم کو بچا لیں گے وہ دوپ کر نہیں مرا تھا بلکہ اس وجہ سے مرا تھا اور کئی سالوں تاک وہ بستر پر رہا بکائی نے اس پر ریسرچ کی ہے کیونکہ اس نے اسے ریسرچ کی اسے ثابت ہوئے کہ یہ شخص جو تھا وہ دوپ کر نہیں مرا تھا میں کہتے ہیں کہ ان کو تصویریں ساتھ ساتھ دکھانے کی مجھے نہیں معلوم ہے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں میرے پاس اس وقت ایک تصویر ہے جو اس کی ممی کی ہے سیرون کی ممی کی تصویر دکھا رہے ہیں ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ فل یومہ نو نجی کا بے بدنے کا ساتھ ثابت ہو چکی ہے یہ قضیم پیش گوئی تھی ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا باقی سب مر گئے تھے لیکن اگر آپ ڈیٹرانومی چپٹر 33 کی آیت کو دیکھیں وہ سینہ پہاڑ سے آئے اور اس کے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت تھی آتشین شریعت یہ جو یونانی محاورہ ہے اشداد کیونکہ انہوں میں گلتی ہو جائے کیونکہ ان کی کوئی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے ہی لیا وا تھا انہیں سوچا اشداد اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت تھی ایک اس کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے آتشین اور دوسرا شریعت اشلاؤ اب اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا محمد رسول اللہ واللزین ماغو اشداؤ علالکفار وہ اشداد ہے یہ اور یہ آپس میں قزنس ہیں یہ وہ لفظ ہے جنہوں نے ان کو غلط سمجھا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایش کے مطلب ہوتا ہے قرآن آتشین شریعت اس کے بعد قرآن پاک محیمنن علیہ ہے اس پر نگران ہے ساری کتابوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ابو علم بیاء یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ جو خوفناک واقعہ ہوا تھا جو کہ بڑی اہمیت کا حامل تھا جب آپ کے دشمنوں نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا کیونکہ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتا تھا اس کا کوئی ذکر بائبل میں موجود ہے ان تورات میں اس کا ذکر ہے کہیں نہیں ہے لیکن جینیسیس کے آیت ساتھ میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے میں رب ہوں میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ ایک لمبی یہاں پہ اقتباس ہے لیکن بیبلولین زبان میں اس کا صرف اس کا ترجمہ نے یہ کیا میں رب ہوں میں تمہیں اس شہر سے باہر لے جاؤں گا اصل میں ہیبریوں میں جو کہ جینیسیس کی اصل زبان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شولوں والی آگ تو انہوں نے اس کا یہ ترجمہ میں تمہیں شولوں والی آگ سے باہر نکال لوں گا لیکن قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی واضح بات ہو جاتی ہے کتنی واضح شہادت ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ غلطی جان برج کرنا کی ان سے ان کے غلطی سے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہو کنفیوجن ہو گئی ہو بائبل میں ایک محابرات آتا ہے ای بی ای دی جیسے عبد ہم عربی میں عبد کہتے ہیں اور یہوہ ایک لفظ ہے یہوہ جیسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے تعظیم کا لفظ بولتے ہیں اور پھر جب انہوں نے گریک زبان میں یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تل پائس اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی اس کا مطلب بندہ یا غلام کے ہوتے ہیں دوسرا بچہ یا لڑکا اس کا مطلب اگر خدا کا بندہ کہیں تو اگر اس کو کہے کہ تو خدا کا بیٹا یا خدا کا لڑکا یہ اگر انگریزی اور اس کے زبان میں دیکھیں تو اس کی لغت میں انٹرنیٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم آج بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام کون ہے میرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے اور پھر آخر میں قرآن پاک میں سے ایک میں ضرب المثل بیان کرتا ہوں یہ ایک اسطاروں کی زبان میں بیان ہوئی ہے پہلے تو روشنی جی گیا بہت زیادہ روشنی ہو گئی ہے بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کچھ بیان کے بعد پھر وہ ایک اور اکل مند انسان کے ساتھ شامل ہو گئے ہمارا خاص رحم اور فضل تھا اس پر کہتے ہیں کہ اس کا نام خضر تھا لیکن یہ خضر نہیں تھے کوئی بھی تھا یہ صرف اور صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے فانطالعہ کا وہ دونوں چال پڑے جس کے رہنے والوں نے جانتے ہیں وہ دونوں چال پڑے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ استارہ کی زبان ہے اور ایک پیشکوئی کا رنگ میں ہے انہوں نے اس پستی کے لوگوں سے کھا کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا دیں لیکن انہوں نے ان کو ان کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی اب دیوار تو ایک پراپرٹی کیفیت رکھتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی روح سے کہ دیوار تو ایک حد بندی ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالی اس تارہ کے رنگ میں فرماتا ہے کہ ایک لڑکا جہودی تھا دوسرا عیسائی تھا دو لڑکے یہ ان کی ملکیت تھی اور ابھی وہ بالک نہیں ہوئے تھے اور ان کی یہ دیوار جو تھی حد بندی کی لائن تھی اللہ تعالی نے اس کو سیدھا کروا دیا قرآن پاک کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیونکہ جب وہ بڑے ہوں گے اور روحانی طور پر بالک ہوں گے تو وہ قرآن پاک میں اس کی حکمت کو سمجھ سکیں گے اور پھر وہ اپنا جو خزانہ ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے حاصل کر لیں گے یہ ایک کام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا تو حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور ان لڑکوں کا باپ نیک انسان تھا اور ایک لڑکا عیسائی تھا ایک یہودی تھا ان کا باپ کون تھا حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم سے اللہ تعالی بہت محبت رکھتے تھے کہ ان کے جو نسلے ہیں ان کو قرآن پاک ان کے جو حفاظت کا ہے وہ کیودار ادا کر رہا ہے اور ان کو قرآن اور انچی جو تھی اب جو یہودی اور عیسائی لڑکا جو ہے وہ دونوں شکر گزار ہوں گے قرآن پاک کے اپنا جو خزانہ ہے وہ اس میں سے حاصل کر کے قرآن پاک میں ان تعلیمات کے جو روحانی خزائن تھے وہ بھی اس میں محفوظ ہیں میں یہاں پر بخط کرتا ہوں کہ جو روحانی خزائن قرآن پاک کے دوسری عمتوں کی طرف نازل ہوئے تھے وہ بھی اس میں محفوظ ہیں اور پھر اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور آخری شریعت کے طور پر محفوظ کر دیا ہے اور ان کی باقی مذہبی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اس میں اس میں محفوظ کر دی ہیں جسے ہمارے اوپر جو تبلیغ کا فرض آئد ہوتا ہے اور تاکہ ہم اسلام محفوظ کر دی ہیں